چودہ میرے خلاف یہاں پہ کیسز ہیں جی اس عدالت میں دہشت گردی کے میں یہاں موجود ہی نہیں تھا میں اصل حکومت سے بات کرتا ہوں خدا رسول کے واسطے جو لوگ دھیاڑی علے ہیں ان کو کیسوں سے نکال دیں شیرہ دکھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اقتدار کے بھوکے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں یہ عوام میں کتنے زلیل ہو چکے ہیں مردوں کو اور مار رہے ہیں مرے ہوئوں کو اور مار رہے ہیں حصیفہ دیں ورنہ کوئی ممبر ان کے خلاف ادم اعتماد پیش کرے ایک ممبر بھی ادم اعتماد پیش کر سکتا ہے بے شک وہ ناکام ہو جائے اور آج پچاس ارب روپے کا ترتالیس کچھ ایک اشاریہ پچھتر روپے فی یونٹ بجلی پر اور ٹیکہ لگا دیا ہے مردوں کو اور مار رہے ہیں مرے ہوئوں کو اور مار رہے ہیں اور یہ جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے کہ بعض جن کے ایف آئی آرہے ہیں جو پسند ہیں ان کو ان کو ریمان نہیں دیا ان کو گھر بیج دیا جو ناپسند ہے ان کا ریمانٹ دے دیا گیا ہے چودہ میرے خلاف یہاں پہ کیسز ہیں جی اس عدالت میں دہشت گردی کے میں یہاں موجود ہی نہیں تھا ابھی تک کسی سولہ اٹھارہ مہینے ہو گئے ہیں کوئی چلان پیش نہیں ہوا اس کا مطلب ہے یہ بیس سال کا پروگرام ہے ہزار سے زیادہ کتنے کیس ہیں راشدہ ساڑھے سات سو لوگوں کے کیسز ہیں جو دس پندرہ سال تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا اور تعلیم کا حال یہ ہے کہ تین ہزار جہاں بچیاں پڑتی تھی وہاں تین سو بچیاں نہیں پڑتی یہ ملک تباہ برباد ہو گیا ہے یہ ملک کو تباہ کر رہے ہیں اور غریب آدمی زندہ مر گیا ہے اور کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جو بچارے غریب دہاری والے مزدور ہیں ان کو تو کیسوں سے نکال دے جو جن بچاروں کی ایک دہاری دہاری کے مزدور ہیں ان کو کیسوں سے نکال دیا جائے اور باقی اس ملک کا سکون اس ملک کا امن اس ملک کی معیشت آئی ایم ایف نے اگلی تاریخ میں بھی پاکستان کا نام جو آیا ایجنڈے پر نہیں رکھا جو مرضی کر لیں قوم کو ساتھ کھڑا ہونا چاہیے جو قدم یہ اٹھاتے ہیں ملک صاحب آٹھ تاریخ کو راول پنڈی اسلام آباد میں دو موتیں ہوگی کیونکہ ڈبل ون ڈبل ٹو بھی نہیں چل سکی اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں کہ آٹھ تاریخ کو جس نے کنٹینر لگائے صرف مری روڈ پہ چار کنٹینر تھے انتیس تو اتر تھے نا اور خیابان کی گلیوں تک میں کنٹینر لگائے گئے جبکہ راول پنڈی سے کوئی جلوس نہیں گیا مری روڈ پہ چار کنٹینر لگانا میں سمجھتا ہوں ظلم عظیم ہے کہ جہاں سے کوئی جلوس نہیں گیا اور جہاں کئی لوگوں نے حمد کر کے کنٹینر اٹھائے جو جلوس والے تھے ان کا راستہ تو روک نہیں سکے سو یہ نلائق ہیں ناہل ہیں نکمے ہیں نکٹو ہیں اور ان کے پیچھے جو جس تریح سے اداروں کو بدنام کیا جا رہا ہے وہ افسوسناک ہے حالات کس طرف جا رہے ہیں حالات میں تیس ستمبر تک قائم ہوں کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ لوگ بری طرح نکام ہے یہ مساق جمہوریت کرنے جا رہے ہیں یہ موت ہے جمہوریت کرنے جا رہے ہیں جمہوریت کیونسیچوشن ایوینیو پہ ننگی ہو گئی ہے جمہوریت بے لباس ہو گئی ہے جمہوریت جو ہے وہ اس نام کی کوئی چیز اس وقت موجود نہیں ہے سو میں بڑوں سے بات کرتا ہوں جو اصل حکومت ہے میں اصل حکومت سے بات کرتا ہوں خدا رسول کے واسطے جو لوگ دھیاڑی علے ہیں ان کو کیسوں سے نکال دیں ان کو کیسوں سے نکال دیں وہ مزدور ہیں ان کے کس طرح دھیاڑی نہیں لگے گی اور جو لوگ آپ کے آپ کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے لوگوں کو ساری سمجھ ہے لیکن حالات کیا تو مجھے چالیس دن کا چلا کسی نے کاتا ہم دردوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ جن کے ساتھ ساری زندگی میری دوستی رہی انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا تو کسی اور کو کیا معاف کیا میں دوست ہوں رہوں گا اور کوشش کروں گا لیکن میں ان لوگوں کے مخالف بات نہیں کبھی کروں گا جن کے ساتھ میری دوستی تھی جنہوں نے میرا چالیس دن مجھے اچھے لگتا ہے میں نہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ چاروں صوبوں میں جمہوری رہا جائے چاروں صوبوں میں جو ہے یہ انگلیش میں کہتے ہیں یہ ویسے ہی چیرہ دکھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اقتدار کے بھوکے ہیں ان کو پتا ہی نہیں یہ عوام میں کتنے زلیل ہو چکے ہیں اتنے زلیل ہو چکے ہیں کہ کوئی کسی کو یہ بتاتا ہی نہیں ہے کہ میں اسمبلی کا ممبر ہوں کیونکہ وہ فٹ پوچھے گا کہ آپ پنتالیس کے ممبر ہیں سنتالیس کے ممبر ہیں